مزیدت تھی کہ رسولِ خدا کے شانوں میں بیٹھتے ہیں اور بللائیل کی ضلوے وطنہا کا چہرہ جو قرآن قسمیں کہا رہا ہے تو یہ شہرادوں اور لوگوں کے سامنے رسولِ خدا نے دکھانے کا مقصد کیا تھا خمد غدیر کے موقع پہ امیر المعنی کا ہاتھ بکڑ کے سوالاک صحابی ایک واحد حدیث ہے جس کا سوالاک صحابی جوا گواہ رابی ہے اس میں کیوں امیر المعنی کے متعلق رسولِ خدا نے کہا اس لیے کہ میرے بعد یہ لوگ بدل جائیں گے میں اپنا پیغامی تک پچھاتا جاؤں کہ اگر یہ امیر المعنی کا دامن آپ پکڑ کے رکھیں گے تو آپ صراطِ مستقیم پر رہیں گے مسلمانوں نے کیا کیا ان کا دامن چھوڑ دیا اسی لیے حدیث سکلین میں رسولِ خدا نے یہی کہا تھا کہ میں دو قرآن قدر ہم پر اللہ چیزیں چھوڑ گی جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک میری اہلِ بیعت قرآن تھا سامع قرآن یہ درنات کے قرآن یہ پریکٹیکل قرآن تھے بولتے قرآن تھے اگر ان کا دامن پکڑ کے رکھتے تو آج مسلمان نہ فرقوں میں بڑھتے نہ دنیا کے کونوں کونوں میں زنیل ہوتے آج ہم کیوں پوری دنیا میں در مدر زنیل ہو رہے ہیں صرف ایسی لیے کہ ہم نے خان و حدہ رسول کو یار اس رسول کو جس کے ہاتھ پہ کلمہ بڑھا ان لوگوں نے اور اس نواسہ رسول کو میں مقتل کی مولانا صاحب سے ایک مجلس سن رہا تھا جو کہہ رہے ہیں کہ چھے خدمے دیئے حجیع شکیہ کے ساتھ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعد آجو اب بھی بعد آجو اپنے ہاتھ میرے خون سے مت رکھو تجھے لوگوں کو پتہ کہ میں کون ہوں اپنا پورا تعالف کروایا میں کس کا نواسہ ہوں کس کا بیٹا ہوں اور فرمایا تم نے یہ حدیث نہیں سنیا کس موہ سے دعا محمد رسول اللہ پڑھتے ہو کس موہ سے دعویٰ کرتے ہو کہ ہم جندت میں جائیں گے اور سرداران جندت میں تو تم شہید کر رہے ہو کیا عمر ساتھ کس کا بیٹا تھا وہ صحابی رسول تھے انہم ساتھ بی نبی وقاس بڑے عظیم صحابی تھے کس کا بیٹا تھا لیکن اس کی آنکھوں پر جو چربی تھی کہ یدید نے کہا تھا ابن زیاد نے کہا تھا اس کو کہ تمہیں ایران کا گورنر بنا دے گی وہ جگہ تمہیں مل جائے گی اور اس نے جندت کو چھوڑ دیا اور جندت کے سرداران یہ تھوڑی سی پراپٹی گئی ہے یہ دنیاوی جو دنیا ختم ہو جائی ہے ہماری دنیا کچھ پتہ نہیں ہے اس کو لیکن وہ بھی اسے نہ من سکی اور اس کے مقابلوں میں دیکھو کیسے کروٹ بدلی قسمت نے تو جنابِ حور کیسے این وقت پہ شبِ اشعور جب میرے مولا نے خطبہ دیا زہر کی نماز زہر کی نماز کے قریب خوجیش کیا کیا خطبہ دیا جب آپ بلکل قریب ان کے سامنے چلے گئے تو آپ نے آپ نے ایک ان کے نام لے کے کہا تم وہ لوگ نہیں ہو جنہوں نے مجھے خطب نہیں کہتا مجھے بلایا تھا آج میرے بھون کے پیسے بندیا آگئے ہو وہ خطب دکھائے ہوئی تو ایسا اثر ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد اس خوش کا سفا سلار جو تھا جنابِ حور اور امام حسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک میں آگئے ہو کیسی کروٹ بدنے جہنمی تھے اور جنتی بن گئے اور امام کے قربوں میں گرے آگے اور امام کا فرمایا ہے اور تیری مان ہے تیرا صحیح نام ہور لکھا تھا تو اس دنیا میں بھی ازاد ہے اور آخر میں بھی اب ازاد ہو گیا ہے ایسے جنابے بھوڑ کیسے ہم غلامانے امام میں مجھے بنے ہیں اپنے کال آفر ہر چیز کو امام کے سامنے اس طرح پیش کریں باتیں یہ لنگی ہو رہی ہیں مجھے نہیں پتا کہ آپ کو یہ پسند آئی ہے نہیں لیکن میرا کام ہے کہ امام کا امام کا میسیج آپ تک پچھا دوں سندگی کا کچھ پتا نہیں ہے پتا نہیں اگلے سال کی زندگی ہے نہیں رہنا جب امام حسین علیہ السلام اپنے آپ کو ولا کا کیا مطلب ہے ولا سے محبت محطت محبت ایک تو مثال ہے وہ پچھلی کی کہ جب پچھلی کو پانی سے نکالتا تو پچھلی تڑپتی ہے پانی کے بغیرہ نہیں رہ سکتی لیکن جب تڑپنے کے بعد وہ پھر بھی اس کا پانی اور پچھلی کا تمسک آپس میں رہ سکتا ہے اور جب اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہم ان کے فرمان کے سامنے کیسے پیش کریں جیسے ایک ملتا ڈیڈ بارڈی اس کو جب آپ نولاتے ہیں تو اس کا بازو پکڑ کے جہاں مرضی رکھ دیں وہ اس بازو پڑا وہ اس کی بارڈی کے ساتھ کنیکٹیب نہیں ہے کیونکہ اس میں جہاں پکڑ چکی ہے اگر آپ اپنے آپ کو اس زندگی میں محمد والے محمد کے اس طرح تابعہ فرمان بنا دیں جیسے ایک ملتا یعنی جس طرح وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ جو کہتے ہیں وہ اللہ کے پناہم ہے تو پھر آپ حق ادا کریں گے امیر المومنین کی بلائت کا اس کا نام بلائت ہے امیر المومنین واجباد ایسے ادا کریں جس طرح وہ کہہ رہے ہیں مستحبات عبادات ایسی طرح جس طرح وہ کہہ رہے ہیں زندگی میں ایسے رہیں جس فیلڈ میں بھی آپ کام کرنے ہیں جس طرح کہیں جس طرح وہ کہہ رہے ہیں یہ ہے بلائت محمد والے محمد بلائت عالم محمد یہ نہیں ہے کسی نے ہم صرف نعرے لگا دیں اور باجباد سے بھی بارک اور مستحبات سے بھی بارک اور جناب بس کیا ہی یہ نہیں نہیں کریں گے اور پھولے سناس سے گزر جائیں گے ایسے نہیں پہلے اپنے آپ کو محمد والے محمد دوسری صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈھاتو پھر دیکھنا انشاءاللہ ہماری عبادت میں ہمارے باجباد میں جو کبھی بیشی رہ جائے گی اللہ کے مکم سے وہ ہماری روزِ محشر وہاں پہ پولے سرات پہ بھی ہماری مدد کریں گے پروانہ علی ہمارے ہاتھ میں ہوگا اور حوزِ کوسے پھر جو اپنے جام شخص جائے گے بدا کریں آدمان کھر صلوح ہے estou سوچا مولیم آدمان کھر صلوح جائے گا سید